بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہتری قابل ستائش اور قابل تخلیر قدم اللہ تعالی ہاتھ جنازمی صاحب کو ان کے روحہ کو ان کے راکین کو سب کو جزائر حیرتہ فرمائے میں دو بار کہتے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے اور تخلیر کا اس وقت لوگ تخلیر سننے کے مجازت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی فاضیت اور آہیت بیان کرتے میں فرمایا طالب العلم فریدتونالا کلی مسلم و مسلمان علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت پر دونوں پس خرص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی مطابق کہ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لئے سرکاں کا جو فرمان ہے وہ مطلق اس میں علم دین بھی ہے اور علم دنیا بھی ہے جس لئے یہاں پر اس حدیث شدیف میں کہیں کوئی قائد نہیں ہے تو یہ جب قائد نہیں ہے تو اس کو مطلق محمول کیا جائے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو اور ساتھ ساتھ میں علم دنیا حاصل کرو تاکہ تمہاری آخرت بھی سمریں تمہاری دنیا بھی سنسے اور افادیہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے فرماتے ہیں طلب العلم والوخانہ بسنی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جس ہی کیونے جانا پھر چین اس لئے مران لیا کہ مدینہ شریف سے چین سے مصافہ بہت لکھی ہے تو علم حاصل کرو اور یہی سب سے پہلی جو ہے جو مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر جنگی جامی علیہ السلام میٹر کے آئے وہ بھی یہی بھی جہی حضرت دیتی ہے اقراب پڑھو تعلیم حاصل کرو تو میرے محفر مند جو ہی سمام دروازوں کو دھولتا ہے بھی تمام سیاستہ سماج مذہب سسادیات معاشیات تمام دروازوں کی جابی ہیں یہی جو قوموں کے اروج و زمال کی زمارت دیتا ہے جن قوموں نے تعلیم حاصل کی وہ اروج کے آخری منزل پر پہنچے اور ایک سال نہیں ایک سو سال نہیں سنیوں حکومتیں کی اقتدار پر رہے اور جن قوموں نے تعلیم حاصل نہیں کی انہوں نے تعلیم کو پسے پسٹ ڈال دیا وہ قارے مطلب میں نرکار رہے پسپندے کی ترشکار رہے اس کا حشن جو آل اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تو میرے مبارک مذہب جہاں کے جتنے لوگ میں سب سے افیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسکول کو دفعیتیں اپنے بچوں کو جہاں پر بھیجیں ناظر پیر صاحب کو ایک لمحہ تجربہ حاصل ہے اس لئے میں اگرس کالیج کے آپ وہاں کا جو تجربہ ہے انشاءاللہ ان تجربوں سے آپ کے بہلے کے لوگ کو آپ کے بچوں کو اور ہماری سنید اصل کو فائدہ پانچے گا بس انہی الفاظ کے ساتھ رسول خورا وہاں سو دعوانا الحمد و رقائے اللہ علمی